سورت القحف میں مذکورہ اصحاب قحف کا کتہ اپنے دونوں بازوں کو پھیلائی کیوں بیٹھا رہا المانیا جرمن کا ایک فوزیشن ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ائرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفت کیا میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا کہ اس سے سامنے سے اوجل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا سفر طویل تھا اکتاہٹ کی وجہ ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا خیر دل میں خیال آیا دیکھوں تو اسے ہی کیا ہے اس میں میں نے کھولا تو میرے سامنے سورت القحف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورک گردانی کرنے لگا اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا وہ دونوں آیتیں یہ تھی ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب باوقت تلو ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غروب ان کے بائیں جانب کترہ جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادگی کشادہ جگہ میں ہیں دوسری آیت یہ ہے ترجمہ اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے ان کا کتہ بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئے تھا داکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں ہے کہ ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب باوقت تلو ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غروب ان کی بائیں جانب کترہ جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بات بدی ہی ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے ہے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے ڈاکٹر کہتا ہے اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیلت زدہ کیا ہے وہ ان سب کا کتہ ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں بدلی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ہی ایک ہی حالت میں تقریباً تین سو نو برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا نہ زخم لگے نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی اس آیت کریمہ سے اس تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمرے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسے قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتہ اگر زندہ ہے تو اس کا چمرہ خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتنے برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے اسی وجہ سے ان سب کا کتہ ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا اس معجزاتی آیت کریمہ نے اس علمانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ کارین اکرام اور ہمیں اس علمانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیران کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا سمجھا تحقیق کو تدبر کیا غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجہ پر پہنچا ہم نے صورت القحاف سینکڑو بار پڑھی ہوگی بلکہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا اور کتہ ایک حال میں بیٹھا رہا اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں اس کا سبب کیا تھا اسی لئے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہا جاتا ہے کہ صحابہ قحف کا کتہ اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا جبکہ کتہ نجسل این ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لئے ہے مخصوص ہے اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے کہ قرآن و حدیث میں اصحابہ قحف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے آخر کتے نے اصحابہ قحف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجسل این کیوں کہتے ہیں تین وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر کتہ حرام ہے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتہ ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندھے موہوں ہو کر سو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کتہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کتہ اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آسکے یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی پہلے آپ کو مختصر اصحابے کھف کا واقعہ بیان کرتے ہیں جسے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی دکیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے دو ہزار سال پہلے روم کا بادشاہ تھا اور افسوس شہر اس کا در الحکومت تھا پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجہ سے انکار کرتا بادشاہ دکیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا ایک بار کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دکیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے براد کی طرح آئے یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا انہوں نے بھی بتوں کی پوجہ سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و جھل کریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد چھے بتایا جن کے نام یملیہ متقلمینہ مسلینیہ مرنوش برنوش اور سازنوش جبکہ ساتھویں ان کے ساتھ چرواہ تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا آٹھویں ان کے ساتھ ایک کتہ تھا جس کا نام قتمیر بتایا گیا اب ہوا یہ ان چھے ایمان والوں کو بادشاہ دکیانوس نے تین دن کی محلت دی کہ وہ بتوں کی پوجہ شروع کر دیں نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا تیسرے دن یہ چھے نوجوان کی کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہہ ملا جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جا گھٹا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا چرواہے نے اپنی بکریاں کو آزاد کر دیا جبکہ اس کے پاس ایک کتہ بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے شہر افسوس سے تقریباً چھ میل دور ایک گھار میں انہوں نے پنہا لی بادشاہ دکیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کیلئے نکل پڑا جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس گھار کے موں پر پہنچا جس پر اصحابے کحف نے پنہا لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتہ اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر گھار کے دروازے پر بیٹھا ہے فوج جب گھار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ گھار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتہ ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا کتہ بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا اللہ پاک سورت کحف کی آیت نمبر بائیس میں فرماتا ہے اور ان کا کتہ گھار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے ایک روایت میں ہے کہ اے صحابہ کحف اس گھار میں تین سو نو سال تک سوئے رہے اور جب ایک نیک دل بادشاہ بے دروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا جنانچہ بادشاہ بے دروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ ایمان کہ میرے لوگ یہ ایمان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لئے اسی گھار کو چنا جس میں اصحابہ کحف تھے تو اس چرواہے نے گھار کی مو پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحابہ کحف باہر آ گئے اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے لیکن اصحابہ کحف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا یہی پہنی پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجسل این ہے وہ تو آج بھی پھیل چکی ہیں ذرا گوھر کریں کہ کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہے ساری رات اپنے بے جا مسرفیات میں جا کر تلوے آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں اپنی ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فرد جیسی مشین میں فریض کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑھنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلیج جانور اپنی ایک بری عادت کچھ کچھ دیر کے لئے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کرتا ہے اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں آئیے آج ہم اہد کرتی ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے اللہ پاک ہم کو سرات مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہ ماف فرمائے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین کومٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں